سہارا نیوز نیٹورک کرناڈک میں نہیں ہوگا نیٹ کا امتحان ریاستی کابینہ نے نئے بلکل دی منظوری ہیدرباد میں دو ساو سال پرانی خطب شاہی مسجد کو شرپسن اناسد نے شہید کر دیا ایک ملزم گرفتار انتظامے نے دی نماز جاری رکھنے کی اجازت جمہو کے پونچ میں دراندازی کی کوشش ناکام تصادم میں ایک جوان زخن تلاشی مہم جاری حضر کملا ہیریس نے سابق صدر ٹرمپ پر لگائے سنگین الزامات ٹرمپ کو بتایا دھوکربار جالساد اور خواتی سے بس سلوکی کرنے والا لوگ صبح میں عام بجٹ 2024-2025 پیش کر دیا گیا بجٹ میں نوجوانوں کے روزگار کے لیے دو لاکھ کروڑ روپے کی پانچ اس کی موقع اعلان کرتے ہوئے عالی تعلیم کے لیے دس لاکھ روپے کی لون کی بات کری گئی بجٹ میں زراعت کے لیے ایک آشارہ پانچ دو لاکھ کروڑ کا پرویزن ہے پی ایم آواز یوجنہ کے تحت تین کروڑ گھر اور دہی ترقیات کے لیے اس برس دوہزار چھے چھے کروڑ روپے کا اعلان بھی شامل ہے وزیر خزانہ نرملا سیدرمن نے موڈی سرکار کی تیسری مدت ایکار کا پہلا عام بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا انہوں نے لگاتار ساتھیں مرتبہ عام بجٹ پیش کیا ہے ہمیں ہمارے پیش کیا ہے لیکس میں این سوال موقع کریم اوارات میں کامیت نہیںزیر لازم احسان ایک اواراتم رب سے برحمت انسان شامل اواراتم روڑا لڑ ویچنے رب روڑی وعالان قروع شامل بدجات پوریٹیز پیم آوراتم کی طور پوری کاری تو دونے کاری چنیز افراد طور پر ادلیروند اور ایک مد دود رائع ملک میں نیٹ کو لے کر مچے وبال کے بیج ریاست کرناڈک نے اپنے یہاں میڈیکل انٹرینس اگزام نیٹ نہیں کرانے کا فیصلہ کیا ہے کرناڈک میں اس سلسلے میں ایک نیا بل لائے گیا ہے کانگریس کی قیادت والی کرناڈک سرکار نے نیٹ کو رد کرنے کی سفارش کرنے والے بل کو اپنی منظوری دے دی ہے ریاستی کابینہ کی پیر کوئی میٹنگ میں یہ بل پاس ہو گیا کرناڈک میں لائے گیا یہ بل نیٹ اگزام کے خلاف ہے اس میں نیٹ کے بجائے کوئی دوسرا میڈیکل انٹرینس اگزام کروانے یا پھر نیٹ کو کرناڈک کے کومن انٹرینس ٹیسٹ سی ای ٹی سے جوڑنے کی سفارش کی گئی ہے نیٹ کے تنازے پر سپریم کورٹ میں چالی سے زیادہ ریٹوں پر سی جے آئی ڈی وائی چندچوڑ کی بینچ کے سامنے پیر کو سنوائی ہوئی منگل کو بھی سنوائی جاری رہے گئے یہ چوتھی سنوائی تھی میں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیٹ یو جی دوہزار چوبیس امتحان میں متنازے سوال کے معاملے پر آئی ایٹی دلی کے ماہرین کے رائے لینی چاہیے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن نیٹ کے معاملے پر ہنگامہ ہوا راہل گاندھی کے ساتھی اکھلے شیادہ نے نیٹ کے امتحان کو لے کر مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان پر نشانہ ساتھا راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کے کروڑوں طلبہ اور عوام کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ملک کے امتحان کا سسٹم ایک فراؤڈ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس پورے سسٹم کو خرید سکتا ہے اکھلے شیادہ نے کہا کہ اگر دھرمیندر پردھان وزارت کے اہدے پر رہیں گے تو بچوں کو انصاف نہیں ملے گیا ادھر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے لوگ سوہ میں کہا کہ میڈیکل انٹریس ایکزام نیٹ کے معاملے پر سرکار کے پاس میڈیکل انٹریس ایکزام نیٹ میں کسی طرح کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے جس کے پاس 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 فورا ہے آپ پرشنے کیا آپ کا سیڈا رہا ہوں سر یہ میں پرشنے کیا لے یہ پرشنے کیا لے یہ the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud that is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich, if you are rich, if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system and by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have and that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? That's the first question. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of house through you, sir. There is no evidence of paper leak in any number. The country's very important question, you have asked me to ask me. Addis Maudi, the government has made a record in front of the country. I would like to ask you, I would like to ask you, but the paper leak in front of the country, the government has made a record. I would like to ask you, in front of the country. I would like to ask you, I would like to ask you, تیس ہزار سیٹیں جہاں ہیں کئی سینٹر ادیش مہدے ایسے ہیں جہاں دو ہزار ڈھائی جار بچے پاس ہو گئے ہیں سرکازی سیٹیں تیس ہزار ہیں کئی سینٹر میں دو ہزار سے زیادہ پاس ہو گئے ہیں کئی پردیش کے ایسی جگہ ہیں جہاں پر کچھ سینٹر سے چھہ سو سے چھہ سو پچاس سے زیادہ سب سے زیادہ نمبر ہیں اور اگر وہ سنسا اتنی کرڑیبل تھی تو عدیش مہدے جن سینٹرز پہ یہ پریچھا ہوئی ان سینٹرز کا انفرسکچر کیا تھا کیا منتری جی نے جانکاری کی تھی اس بات کی عدیش مہدے میرے آپ کے مادیم سے ایک ہی لیمیدن ہے کہ بینا یہ منتری جی رہیں گے تو نیائے نہیں ملے گا بچوں عدیش مہدے آدنیا اکھیلیش جی کی پرشنکہ میں بینمرتہ سے اتر دینا چاہوں گا کہ ابھی ابھی سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے کیس سپریم کورٹ نے اڈر دیا پورا ویدیارتیوں کی سوچی کو ویب سائٹ میں اپلپ دھ کرا دو سار پچھلے تین دن سے دیش بھر کی سارے ویدیارتیوں کی لیسٹ پبلک ڈومین میں اپلپ دھے یہ سارا چیز کھلے پہ ہیں اور کئی پرکار کی ترک آ چکا ہے سار میں ایک ابھی ابھی اس میں کیریل کے ویدیارتی بھی اچھے کیے ہیں کیا ہم یہ کہیں گے بھی وہاں بھی کچھ گھڑ بڑی ہوئی تھی ایسے آروپ کرنا میدہ دیش کی گرامین علاقہ دیش کی ایسٹی ایسٹی اس بار سب سے اچھا پرفورمنس کرنے والے دیش کی ایسٹی ایسٹی گرامین بیارگراؤنڈ آرثک پچھڑے لوگوں کی ہے کیا ہم ان کی میدہ کو ہم چنوٹی دیتے ہیں اور باقی رہا کچھن پیپر لیگ کی سار میں پھر میں شروع سے میرا ایک چانڈ رہا راجنیتی نہیں کرنا لیکن اکیلے جی جب وہاں دائیتوں میں تھے اس صبح کی سار سارے سوچی ہے کتنے بار اترپر دیش میں کچھن پیپر لیگ ہوئے ہیں مانی منتری جی نے اس پرکار کا کوئی بیان دیا ہے کہ پیپر لیگ ہوا ہی نہیں ہے اور اس پرکار کی گھٹنایں بھارت دیش میں نہیں گھٹ رہی ہیں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ دربھاگیپون اور چنتا جنک بیان ہو نہیں سکتا آج اس دیش کے لاکھوں بچے اور لاکھوں بچوں کا بھوشے اندھکار کی کاغار پر کھڑا ہے کیونکہ پیپر لیگ ہونے کی وجہ سے ان کے ورشوں کی محنت پر پانی پھر گیا ہے جب پیپر لیگ ہوتا ہے تو اس ودیارتھی کا جس نے مہینوں سالوں دن راب پریشرم کر کے پڑھائی کر کر اس ایک دن کی تیاری کرتا ہے اپنا بھوشے بنانے کے لیے اس کا من نہیں ٹوٹتا وہ انسان ٹوٹ جاتا کیول منوبال نہیں ٹوٹتا اس کا شریر من تن دھن آج اس بچے کو کتنی چوٹ پہنچی ہوگی ماننی منتری جی کا وہ بیان سن کر اور اگر پیپر لیگ نہیں ہوا تو پھر سی بی آئی جانچ کس وشے پہ کر رہی ہے اگر پیپر لیگ نہیں ہوا تو سی بی آئی گرفتاریاں کس وشے پہ کر رہی ہے اگر پیپر لیگ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کونسے وشے کا سنگیان لے کر سرکار سے روز گمبیر سوال پوچھ رہا ہے اس پرکار کے اسمویدنچیل بیان دینا مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کے ان ودیارتیوں کے جن کے بھوشے پر پانی پھیرنے کا سرکار نے کام کیا ان کے زخم کو ہرا کرنے ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کا کام ہے اس بیان کا ہم خندن کرتے ہیں اور خاص طور پر راجی صباح میں اپنے وقت اوے دیتے ہوئے میں نے اور ہماری پارٹی نے بڑی مستعدی سے اس بات کو کہا تھا کہ اس دیش میں دو IPL چل رہے ہیں ایک ہوتا ہے انڈین پریمیر لیگ جو گیند اور بلے کا کھیل ہوتا ہے اور دوسرا ہے انڈین پیپر لیگ جس کے چلتے پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں ہم نے دیکھا اس دیش میں راجی کا کوئی پیپر ہو یا کیندر ستر کا کوئی پیپر ہو لگاتار پیپر لیگ ہوتے آئے ہیں جس سے لوگوں کا بچوں کا اور سچے اماندار محنت کرنے والے بچوں کا بھوشے اندکار کی اور جارہا ہے اس سرکار کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اس کے خلاف سخت قانون حیدرباد کے مہین آباد میں دو سو سال پرانی قدوشاہی مسجد کو کچھ شرپسند آناسی نے شہید کر دیا مسجد منہدم کرنے کے بعد اس کا سامان بھی دھر دھر پھینک دیا گیا اس واردات کے بعد لوگوں میں غمہ غصہ ہے اس معاملے میں ایک شرپ کو گرفتار کیا گیا ہے مسجد بچاؤ تحریک ایم بی ٹی اور آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین نے مسجد کی عز سرین و تعمیر کا مطالبہ کیا ہے خبر ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے قدوشاہی مسجد اہد کی دو سو سال پرانی یہ مسجد مہین آباد تھانی کے تحت چل کلوری پیٹا مندر کے پاس واقع ہے جسے مسجد جاگیردار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد کی شہادت کی اطلاع ملنے کے بعد ایم بی ٹی کے ترجمان موقع پر پہنچے اور انہوں نے وقبورٹ کے صدر عظمت اللہ حسینی اور راجیندر نگر کے ڈی سی پی شیر نواز ریڈی کو واردات کی جانکاری دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسدودین ویسی نے سرکار کے ذمہ داروں سے بات کی اس بیچ اقلیتوں کی فلاح کے محکمے کے سیکریٹری تفسیر اقبال اور فہیم قریشی ٹی ایم آر آئی ای ایس کے صدر نے مہین آباد تھانے میں شکیات درز کرائی جس کے بعد مہین آباد پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے بعد میں تھانے میں ایک میٹنگ کے بعد سینئر افسروں کی موجودگی میں پولیس نے مقامی مسلمانوں کو مسجد کی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے کامڑ یاترہ روٹوں پر ہوتلوں اور ٹھیلے والوں کو اپنے نام لکھنے کے اتر پردیش سرکار کے حکم پر سپریم کورٹ ڈروک لگا دی ہے کورٹ نے سلسلے میں اتر پردیش اترہ کھنڈ اور مدھی پردیش کی سرکاروں کو نوٹس بھیجا ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ میں پیر کو سنوائی ہوئی کورٹ نے کہا کہ دکانداروں کو اپنی پہچان یا دکان مالکوں کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے دکانداروں کو صرف کھانے کی قسم بتانے کی ضرورت ہے موسیقی 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 اجتبہ مجھے از اس کے سریم دیو noi سکسٹورین قبط کا کچھتا ہے ورحمت اک blocksداری جوٹ شکرت کریں روی حظوم کرنے والدین اور رہ علی والین پر رہی ری روانا من دیوری امید جو چیزار ہیں بہتر کے ساتھ اکاتے کہ کاموڈیاتا نکہ حظی سے کاموڈیاتا اور از عاشتا ہے مجھے اگر سے اپنے کی قسموڈیاتے ہے And we hope that the Prime Minister Makes his Chief Minister Aware of their Raj Dharma Unfortunately this is the same Prime Minister When he was the Chief Minister Of Gujarat and then Prime Minister Atal Bihari Bajpayee asked him to Follow his Raj Dharma He defied Atal Ji I hope his Chief Ministers don't defy him Although the Prime Minister's Position in his party is Considerably weakened but we hope He retrieves that position And asserts himself And stops his Chief Minister From indulging into these unconstitutional Measures Dharamik Rahat Dharamik Mahana दिल्ली विश्विद्याले के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस और धकेलने की कोसिस हो रही है तरी यह बात हमने पहले भारत के अंदर नाम के अंदर आपकी जाती छिपी हुई होती है हमारे समाज में यह कुरिती हमेशा से रही कि लोग किसी किसी जाती के साथ भेदभाव करते हैं उनके हाथ से छूई हुई चीजें कुछ लोग नहीं खाते हैं और जब आप कहते हैं कि आप अपना पूरा नाम वहां पे लिखे हैं तो बेसिकली आप उसकी जाती जो है उसको दर्शाना चाहते हैं आप एक ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के उनकी जाती के आधार पे भेदभाव हो सके जो कि सरकार को इन चीजों से दूर रहना चाहिए यह हमारा सम्मिधान जो है इसकी इजाज़त नहीं देता इसलिए सुप्रीम कोट ने इस पर रूख लगाई है और इस रूख का हम स्वागत करते हैं बिहार को खुसूसी रियासत के दर्जे के मामले पर मरकज की मोधी सरकार ने हाथ खड़े कर दिये हैं मोधी सरकार की तरफ से मरकजी वजिर मुलिकत बराय मालियाद पंकर चोधरी ने जेडियो के पालिमान ये रुकन राम प्रीद मंडल के सवाल पर ये जवाब दिया कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जे मिलना मुम्किन नहीं है पंकर चोधी ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि बिहार खुसूसी रियासत का दर्जा पाने के पैमानों को पूरा नहीं करता मरकजी सरकार के इस जवाब के बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया या सकता सियासत गर्म हो गई है اس معاملے پر لالو پرسارد یادو نے نتیش کمار اور موڈی سرکار دونوں پر حمل لگیا ہے لالو یادو نے الزام لگا ہے کہ پی ایم موڈی اور نتیش نے بڑی بے شرمی سے بیہار کو خصوصی ریاست پر جنجنہ پکڑایا تھا نتیش کمار نے کہا تھا کہ دلائیں گے سیپا کریں سیپا کریں سیپا کریں سیپا کریں سیپا کریں سیپا کریں گے سرکار نے لوگ صبح میں لکھیت میں کہا ہے کہا ہے کہ موجودہ پردھاون میں سمبھو نہیں ہے کہ سراج کا درجہ دیا جائے بلکل دینا پڑا گا مکیس سانی کے پیتا کی جس طریقے سے سب پیسلے دنوں ہتیا ہوئی تھی آپ لوگوں نے بھی دکھ جاتایا تھا کیا کہیں گے بیار میں لاؤ انڈ اوڈر پوری طرح سے چند آگیا پوری طرح سے سر مرانگا لالو جی جس طریقے سے انڈیا کی سرکار بنی ہے بہمت بیجے پی کے پاس نہیں آپ لگاتار بولتے رہے کہ کبھی بھی سرکار گیر سکتی پردان منطری کہا رہے کہ بیپکس بولنے نہیں دے رہا ہے پردان منطری نے آج کہا ہے بیپکس بولنے نہیں دیا پچھلے بار بولنے نہیں دیا تو پہلے والا سمجھ لیا ہے بیپکس اس بار بہت مضبوط ہے اس بار نہیں چلے گا آپ لوگ مضبوطی سے ایک ساتھ ہے ہاں نہیں کھاریج نہیں کیا لالو جی کو سمجھ میں نہیں آ رہا لالو جی آپ یا تو بیہر کے لوگوں کے ساتھ مجا کر رہے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں جب آپ کانگریس کے گود میں کھیل رہے تھے جب آپ کنگ میں کر بنے ہوئے تھے جب اس سمجھ بشیش راج درجہ کا قانون تھا تب تو آپ نے دیا نہیں دلوایا نہیں بیہر کے لوگوں کے ساتھ مجا کر آیا اب جب نہیں آپ کسی لائک ہیں تب آپ انگریس جی پڑھ رہے ہیں بیہر کے لیے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے دو ہزار پندرے میں ساوہ لاکھ کروڑ کا پیکیج دیا اور دو لاکھ کروڑ اوپر خرچ ہوا اور آنے والے دن میں نیتیز کمار بیہر کے مکہ منتری ہیں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی ہیں بیہر کے وکاس موڈی جی نے کہا ہے بیہر کے وکاس کے بغیر پربانچل کا وکاس نہیں اس لئے خجانہ کا پیٹارہ کھول دیا جائے گا بیہر میں وکاس رکھے گا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کی مانگوں کو صحیح روپ سے دیکھا سمجھا نہیں ہے ہم لوگوں کی مانگ میں ہی نیت ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں ویسے سراجی کا درجہ ملے اور ویسے سراجی کا درجہ ملنے میں دکھت ہے تو ہم لوگوں کو ویسے پیکیج ملے اور اس کے مانگنے کا اوچھت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سمیت سنسادھنوں کے بھل پر اس دیش کے انپردیشوں سے ادھک تیز گتی سے ترقی کی ہے اور ہم لوگ اپنے سنسادھن سے تو پوری ترقی کر ہی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ گریب لڑھے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو ویسے سہائتہ ویسے مدد کی اوشکتہ ہے جس کا پراؤدھان سنبیدھان میں بھی ہے اور نیتی آیوک کے منڈیٹ میں بھی ہے تو ہم لوگ تو کہیں رہے ہیں کہ ویسے سرینی راج کا دڑجہ اگر سمبو نہیں ہے تو ویسے پیکیج ملے ویسے مدد ملے اس میں کون سی اچھ امبے کی بات ہے بات ہوگی اور ہم لوگ آسان ملت ہے مالو پرشاد یادم نے کہا ہے کہ نیتیش کمار کو فیصلہ لینا چاہیے اور انہیں پرنٹ بھی سرکار سے صفحہ دے دینا ہے نیتیش کمار تو فیصلہ لے کے ہی انڈیا میں ساتھ میں آئے ہیں اور ہم لوگوں نے کہانے کہ ہم لوگ آسانویت ہیں کہ نشط روپ سے کندر سرکار بیہار کو ویسےس مدد کرے گی جب مکشمی کے بٹل سیکٹر میں فوجیوں نے تاشتگردوں کی دراندازی کوشش کو ناکام کر دیا بھاری فائرنگ کے طوران ایک جاباز زخمی ہوا ہے آپریشن جاری ہے دوسری طرح راجوری میں تاشتگردوں کی تلاش بھی چل رہی ہے وادرہ کے گنڈا علاقے میں پیر کو ویلیش ڈیفنس کمیٹی کی عددہ دار گھر پر داشتگردوں نے حملہ کر دیا تھا حملے کے بعد علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا اور تلاشی مہم جاری ہے اتر پردیش کے مظفر نگر میں کانوڑیوں نے کلدہ خوب گنڈا گردی کی ایک کار توڑ دی اور کار سواروں کے ساتھ مارپیٹ کی یہ کانوڑی یہ ہری دوار سے کانوڑ لے کر لوٹ رہے تھے ان کا الزام ہے کہ انہیں کار کی سائیڈ لگ گئی تھی جس کے بعد کار میں سوار لوگوں کی انہوں نے خوب پٹائی کی انہوں نے پوری کار توڑ ڈالی اور کار کو آگ لگانے کی کوشش کی کانوڑیوں نے اس ڈھابے میں بھی توڑ پھوڑ کی جہاں یہ کار سوار چھپنی کی کوشش کر رہے تھے تھانہ چھپار پولیس کو بھی تھوڑے دیر پہلے سوچنا پرابت ہوئی کہ کاریوں کا ایک سموچ چل لاتا کار کھنڈی تھوڑی کی بات پر ان کے دوارے ایک چرپیہ واہن کو روک کر اس کے ساتھ توڑ پڑ کی گئی ہے اس سوچنا پتال تھانہ چھپار پولیس موقع پہ پہنچی کاریوں سے وارتہ کیا گیا وارتہ کرم میں کہیں بھی کاؤڑ کھنڈی تھوڑی کی کوشش کی نہیں ہوئی جس سنکھای کا دار پہ جس گاڑی کے ساتھ توڑ پڑ کی گئی تھی پولیس اس گاڑی کو کبجے میں لے لی ہے اور اس گاڑی کے وہاں چالک اور پیٹے لوگوں کا پتہ کر آیا جا رہا ہے کٹنا کرم یہاں ڈاوید با سی سٹی بھی گیا جا رہا ہے موقع پر کانون مویستہ سمانے امریکہ کے نیب صدر کملہ حریس نے پیر کو صدارتی الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے انتخاب بھی مہم کی شروعات کی اس دوران انہوں نے ڈولانڈ ٹرمپ کو دھوکے بعد جالساز اور خواتین کے ساتھ بس سلوکی کرنے والا انسان بتایا حریس نے کہا کہ ان کا نظریہ مستقبیر پر مرکوز ہے جبکہ ٹرمپ کا ماضی پر اس سے پہلے امریکہ کے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے تسبرداری کے اعلان کے بعد صدر جو بیڈن نے صدارتی عوضے کے امیدوار کے دور پر نایب صدر کملہ حریس کی نامزدگی کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ دوہزار چوبیس میں ہونے والے امریکہ کی صدارتی انتخابات سے اپنا نام واپس لے رہے ہیں بائیڈن کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ان کے ساتھ ہی ڈیموکریٹس ان پر مسلسل دباؤ بنا رہے تھے کہ وہ ڈونالٹرم کے خلاف کمزور و بیدوار ہیں اس لیے الیکشن سے ہٹ جائیں ترکیہ کے استمبول میں ہزاروں لوگوں نے غزہ کے سمرتن میں مارچ کیا ہزاروں مسلمانوں نے غزہ تباہی کے کھنڈر کی نیچے مر رہا ہے فوجیں متحد ہوں اسرائیل کو برباد کریں خلافت کو قیام ہونے دیں اسرائیل کو برباد ہونے دیں جیسے ناروں کے ساتھ مارچ کیا عام بجٹ لوگ سابہ میں پیش بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر مالیات نے ملا سیتر امن نے کہا کہ عوام نے سرکار پر ظاہر کیا بھروسہ کرناڑک میں نہیں ہوگا نیٹ کا امتحان ریاستی کابینہ نے نئے بلکو دی منظور حیدر آباد میں دو ساو سال قرآنی خطب شاہی مسجد کو شرپسند اناسیب نے شہید کر دیا ایک ملزم گرفتار انتظامے نے دی نماز جاری رکھنے کی اجازت جمعو کے پنچ میں دراندازی کی کوشش ناکام تصادم میں ایک جوان زخم تلاشی مہم جاری کملا ہیریس نے سابق صدر ٹرمپ پر لگائے سنگین الزامات ٹرمپ کو بتایا دھوکرباز جالساد اور خواتی سے بس سلوکی کرنے والا خواہ نامی میں بھی اتنا ہی جاتا دی جی آدھا سوارا کرو